آج ایک بڑا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے سامنے آیا جب نیب ترمیم سے متعلق اہام ترین فیصلہ منظر ایم پر آیا اور ان تمام ترمیم کو ختم کر دیا گیا جس میں یہ ترمیم کی گئی تھی کہ پچاس کروڑو پی تک کی جو کرپشن ہے اس کو نیب کے دائرے کار سے خارج کر دیا گیا تھا اس کو خارج کرنے کی شک کو ختم کیا گیا اور اس کو ختم کیے جانے کے بعد اب میگا کرپشن کے بہت سارے کیسز ہیں جو کہ پھر سے بحال ہو گئے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو کہ عوامی عوضوں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا ماضی میں بیٹھے ہوئے تھے ان پر جتنے بھی کیسز تھے وہ ایک بار پھر بحال ہوئے ہیں اور سات روز کے اندر اندر متعلقہ عدالتوں میں ریکارڈ جمع کروانے کی بات اس فیصلے میں کی گئی ہے اب میاں نواز شریف میاں شہباز شریف اس کے علاوہ عاصف علی زرداری یوسف رضا گلانی ان چاروں پر جو توشہ خانہ کے کیسز تھے وہ ایک بار پھر سے کھل گئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ شاید خاکان اباسی پر جو کیس تھا الین جی ریفرنس کا وہ دوبارہ سے اب بحال ہو چکا ہے شوقت ترین پر جو ریفرنس تھا وہ ایک بار پھر اب اپنی تفتیش اور تحقیقات کی طرف جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور مزید کیسز بھی ہیں پنک ریزیڈنسی کا کیسز جو عاصف علی زرداری کے اوپر تھا اس پر بھی تحقیقات دوبارہ سے شروع کی جائیں گی تو یہ بڑا ہی ایک تاریخی فیصلہ اور اس کے بعد اب پاکستان کی سیاست کیا روخ اختیار کرے گی چونکہ 21 اکتوبر کی تاریخ دی جارہی تھی میاں نواز شریف کی واپسی کی اور پھر یہ بھی کہا جارہا تھا کہ جب تک رسک زیرو نہیں ہوگا اس وقت تک وہ واپس نہیں آئیں گے تو آج کے اس فیصلے کے بعد کیا اس رسک کو زیرو تصور کیا جائے پھر ایک اور بڑا اہم معاملہ جو کہ الیکشن سے ریلیٹڈ ہے پاکستان پیولز پارٹی کی سی ای سی نے ایک قرارداد پاس کیے کہ الیکشن ہر حال میں نوے دن کے اندر اندر ہونے چاہیے ہیں اب ان کا یہ موقع سامنے آ گیا دیگر جماعتوں کا موقع بھی اس پوری صورتحال پر آپ کے سامنے ہے جو نوے دن کا کہت ہو رہی ہے لیکن پھر الیکشن کمیشن کے شیڈیول پر مطمئن بھی ہیں اور رضا منبی نظر آ رہی ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے